موسیقی اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام نقشہ قدم میں خوش آمدید ہماری گفتگو قصص الانبیاء یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان پر پچھلی کئی نشستوں سے جاری ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آیہ نمبر سولہ میں آ کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو مکاری کی کہ حضرت یوسف کو کوئے میں ڈال دیا اور پھر ڈالنے کے بعد روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے پھر آیہ نمبر سترہ میں آ کر کے وہ بہانہ پیش کیا جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور اپنے جھوٹ کو سپورٹ دینے کے لیے سب سے پہلے تو گریہ کیا اس کے بعد ایک خون آلودہ کرتا دلیل کے طور پہ پیش کیا یہ ایک پریکٹیکل جھوٹ تھا اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ تو ہماری بات پہ یقین کروگے نہیں ہم کتنے بھی سچ چون اب بولیں یعنی ایک ایموشنل طریقے سے بھی کانے کرنے کی کوشش کی کہ حضرت یاکوب ان کی بات کو قبول کر جائے جھوٹ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ترحقیقت جھوٹ ایک کمزوری کی علامت ہے برادران یوسف اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بہت قوی اور طاقتور سمجھتے تھے اعلان بھی کیا دو آیتوں میں قرآن کی امیں ملتا ہے ایک جگہ اپنے والد سے کہا کہ ہم بڑے قوی ہیں آپ ہم پر اعتماد کرو اور پہلے خود کہا کہ ہم بڑے قوی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے والد جو ہے وہ یوسف کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ اتنے طاقتور لوگ جسمانی طور پر جن کے جسے اتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کی نفس اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک غلط کام ہو بھی گیا تو اس کو بول دیتے تھے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے لیکن ان میں حمد نہیں تھی انہوں نے چھوٹ بولا کیونکہ یہ یوسف کا قرب چاہتے تھے چھوٹ کے ذریعے پہلے مکاری اور پھر چھوٹ کے ذریعے آج بھی ہم نے بہت سے غلط راستوں کو اپنایا ہے صرف کوئی نیک حدف حاصل کرنے کے لیے کئی غلط راستے ہم اپنا لیتے ہیں مثال میں ایک چھوٹی سی آپ کو دوں یہاں پر ہم ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہمارے خطیب ہمارے علماء بولتے ہیں ممبروں سے بیٹھ کے مسجدوں کی محرابوں سے خدبوں میں وہ کیا ہے کہ ہم جنت تقسیم کرتے ہیں دوسروں کو جہنمی بناتے ہیں اور اپنے فرقوں کو جنتی قرار دیتے ہیں یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چنے وے بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں ہمیں جنت ملے گی ہمارے سے جنت کوئی لے ہی نہیں سکتا ہم صرف جنت میں جائیں گے تو اللہ کہتا ہے اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو مر جاؤ پھر دیکھو پتا چلے گا تمہیں ملتی یا نہیں ملتی ہے یعنی یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو آج دین کے نام پر بولا جاتا ہے ہر فرقے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جنتی ہو باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں آپ ہی راہیں حق پر ہو باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں ہم حق پر ہونے کے میارات نہیں بتاتے ہیں ہم قرآنی اصول کامیابی کی نہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کون سے مومنین کو کہتا ہے کہ تم فلا یافتہ ہو قد افلح المومن کون سا مومن ہے جو فلا یافتہ اس کی کیا صفات ہے یہ نہیں بتاتے ہیں سیدھے ہم آ کر کے جنت بیجتے ہیں اور دوسروں کو جہنمی قرار دیتے ہیں جو ایک سفید جھوٹ ہے جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اکثر صرف قوموں کی فرقوں کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا ان کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مثال ایک اور میں مثال دوں جھوٹ کی جو ہمارا ہوتا ہے پریکٹیکل جھوٹ کی بات تو رہی کیونکہ برادرانہ یوسف نے پریکٹیکل جھوٹ بولا ہے نہ صرف زبان سے بولا ہے کھون آلودہ کرتا لا کر کے دکھایا ہے ایک اور مثال پریکٹیکل جھوٹ کی کیا ہے کہ حرام پیسوں سے خیرات کرتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں یہ جھوٹ ہے اللہ کے ساتھ جھوٹ ہے اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے یہ جھوٹ اور مکر سے صدقات اور خیرات لیتے ہیں یعنی آ کر کے بولیں گے جی میں تو بہت گریب ہوں میرے بچے کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ ایک بزرگ علم الدین فرما رہے تھے کہ ان کا مدرسہ ہے تو ایک بچے کو لے کر ایک بزرگ شخص آئے وہاں پر اور مدرسے میں کچھ بنیادی سی چھوٹی موٹی فیز تھی کچھ تین چار ہزار پانچ ہزار زیادہ نہیں تھی کچھ تو وہ آ کر کہ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو گریب ہیں آپ ان کے پچے کی فیز ماف کر دیں تو اتنے میں وہ جو دادہ تھے ان کے والد دادہ تھے شاید بچے کہ وہ تھوڑا سا یہاں وہاں کچھ ہوئے شاید بزو کرنے گئے تو اس بچے نے آ کر کہہ دیا کہ یہ میرے دادہ کے پاس بہت پیسہ ہے باہر ہم کار میں آئے ہیں اپنے گھر سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ پیسے لیں اس مدرسے کی فیز لیں تو تھوڑے سے فائدوں کے لیے صدقات خیرات لینے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کے مکر کو استعمال کرتے ہیں ہم صدقات خیرات لینے کے لیے ہم اپنے آپ کو مستحق بنا دیتے ہیں کہ ہم ہمارا حق بنتا ہے ہم گریب ہیں ہم مسکین ہیں ہم فقیر ہیں ہمیں فطرہ دیا جا سکتا ہے ہمیں فدیہ دیا جا سکتا ہے ہمیں کفارہ دیا جا سکتا ہے ہمیں صدقہ دیا جا سکتا ہے ہمیں زکاة دی جا سکتی ہے یہ جھوٹ ہے جو اس وقت دینی طبقے کے اندر جو ہے وہ رائے جھوٹ ہیں ہمارے اداروں میں دیکھیں ہمارے دفتروں میں دیکھیں ہمارے امپلائیز جو ہے کتنا جھوٹ بولتے ہیں حس سے زیادہ جھوٹ صرف اپنی صداقت دکھانے کے لیے اپنی گلتیاں چھپانے کے لیے اپنی کوتہ لیٹ آئیں گے جھوٹ بولیں گے آج والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ہسپیٹل لے جانا پڑا یہ نہیں کہیں گے کہ رات میں دیر تک انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا تھا موبائل پر بیٹھا ہوا تھا تو سو گیا صبح جلدی اٹھ نہیں پایا ہوں میں اس لیے جو ہے وہ لیٹ ہو گیا میں دفتر کے لیے یعنی ایک سچ بول دو کہ سستی ہو گئی تھی گلتی ہو گئی تھی اس ایک گلتی کو چھپانے کے لیے انسان اپنے اوپر حرام مول لے لیتا ہے کام حرام کام میں مفتلا ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے جھوٹ کی ایک اور صفت میں بتاتا چلو یہاں پر آپ کو کہ جھوٹ کو یاد کرنا پڑتا ہے انسان جب جھوٹ بولتا ہے کسی معاملے میں کچھ ٹائم کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا بہانہ بنایا تھا میں نے کیا کہا تھا اسے دماغ پر زور لگانا پڑتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تم نے بات وہاں پر کی تھی اچھا ہاں یاد نہیں ہے ہاں ایسے اس کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا تھا اب اسے یاد نہیں کر سچ بولا ہوتا کوئی بڑے مسئلے کے اندر تو اسے فوراں یاد ہوتا کہ سچ تو یہی ہے جو میں نے کہا ہے اور وہ یہاں پر سچ بیان کر دیتا یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر آتا کہ ہم جھوٹ کی ترگیب دلا دیتے ہیں بچوں کو جھوٹ سکھا دیتے ہیں خود گھر میں جھوٹ بول بول کر کے اتنے بہانے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کرتے ہیں وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ آپ سے کہ یہ ہمارے گھر والے انہیں یہ جو حرکت کی ہے یہی درست تھرکت ہے بچے اسے درست سمجھتے ہیں اور اسی کو انجام دیتے ہیں پھر مثال دفتر کا کوئی کام ہوگا والد جو ہے فون پر اپنے باس کو بتا رہا ہے کہ نہیں نہیں آج تو گھر میں میرا بیٹا بیمار تھا طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لئے وہ کام نہیں ہو پایا میں انشاءاللہ سر کل آپ کو ضرور کر کے وہ بھیج دیتا ہوں اب بچے کو پتا ہے میں تو بیمار نہیں تھا میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے اب اس کو پتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے جو اس نے استعمال کیا اب جب سکول کا وہ ہوم وقت نہیں کرے گا سکول میں جا کر بھی یہ کہے گا کہ نہیں کل امی بیمار تھی تو میں ان کے ساتھ لگا ہوا تھا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا اس لئے میڈم میں نے سر ٹیچر جی میں نے سر میں نے ہوم وقت نہیں کیا یہ آگے چلتا جاتا ہے سیکھتے ہیں بچے اس سے اس لئے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے اندر تھی اب اس داستان میں ایک اور کیریکٹر ہے جو آ جاتا ہے بیچ میں وہ ایک تخیلاتی کیریکٹر ہے ہے حقیقت یعنی وہ چیز رکھتی ہے اپنا وجود لیکن اس داستان میں اس کا وجود تخیلاتی ہے وہ ہے بھیڑیا انہوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا یوسف کو یعنی سارا کے سارا ماجرہ اس کا مہور بھیڑیے کو بنا دیا کہ یوسف کیوں نہیں لوٹ کے آئے بھیڑیا لے گیا اور یہ بھیڑیا کون تھا یہ بھیڑیا کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھیڑیا تھا ہی نہیں یعنی بھیڑیا کا وجود ہے جنگل میں بھیڑیا ہوتا ہے اسی لئے انہوں نے بتایا کہ جنگل میں بھیڑیا ہوتا ہے اور بھیڑیا آ سکتا ہے امکان پورے تھے کہ بھیڑیا آ سکتا تھا اور کہا بھی تھا یعقوب نے کہ مجھے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا ہم اتنے مضبوط ہیں ہم اتنے بھائی کس کام کے گر ہم بچا نہ سکے تو یعنی یہاں پر بھیڑیا ایک علامت ہے ایک سمبول جو قرآن نے یہاں پر پیش کیا ہے کیا علامت ہے وہ چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے صرف خیالات میں خلق کیا گیا ہے جو یوسف کو یعقوب سے جدا کر دے خیالاتی مخلوق بنائی گئی ہے جس کے ذریعے یوسف کو یعقوب سے جدا کیا حقیقت نے بھیڑیا نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا جیسا کہ آج ہم جنوں کی داستانیں سناتے ہیں نہ پتہ بھوتوں کی داستانیں سناتے ہیں چڑیلوں کی داستانیں سناتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے مثال جن کی حقیقت ہے جن ہے لیکن جس طرح سے ہم جنوں کی داستان بناتے ہیں اس داستان میں حقیقت نہیں ہے اسی طرح سے بھیڑیا ہے لیکن بھیڑیا جو اس داستان میں آتا ہے اس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے جھوٹ کیا کرتا ہے در حقیقت جو بھیڑیا یوسف کے بھائیوں نے داستان میں بنا کر کے جھوٹ بول کر کے پیش کیا در حقیقت یہ بھیڑیا جنگل کا بھیڑیا نہیں تھا یہ ان کی نفس کے اندر کے بھیڑیے تھے جو ظاہر ہو گئے بھیڑیا کون ہوتا ہے جو جب کمزور بھیڑوں کو دیکھتا ہے تو ان پہ حملہ کر کے چیر پھار کرتا ہے ان کی یہ ان کی نفس کے اندر بھیڑیے تھے جنہوں نے کمزور یوسف کو دیکھا اپنے والد کو بھی ایک طریقے سے کمزور سمجھا کہ یہ دینی شخص ہے انہوں نے کوئی بڑا اقدام نہیں کرنا ہے ہم نے جھوٹ بولنا ہے ہم نے ہیلے چلنے اور آخر انہوں نے مان جانا ہے جب حسد ہوتا ہے تو اسے جھوٹ سے چھپاتے ہیں سستی گفلت نا اہلی سارا کے سارا کچھ جھوٹ سے ہم چھپاتے ہیں انہوں نے بھی جھوٹ میں ایک تخیلاتی مخلوق کو بنایا بھیڑیے کو جس کے ذریعے جھوٹ کو چھپایا جیسا کہ ہم کرتے نا تخیلاتی مخلوق بنا لیتے ہیں مثال چوری کی یا رشوت لی مکر کیا ادارے میں کیا کریں گے کوئی تخیلاتی مخلوق بنا لیں گے نہیں وہاں کوئی آیا ہوا تھا میں تو نہیں تھا پتہ نہیں کوئی آیا تھا میں نے بھی دیکھا کوئی آیا تھا وہ لے کر کے چلا گیا ہے رشوت لیں گے پہانہ بنائیں گے نہیں لیتا تو نہ وہ بندہ بڑا سکتا وہ مجھے مار دیتا اسی طریقے سے بہانے بنا کر کے کوئی ایسی مخلوق کوئی ایسی چیز بیش میں لے آتے ہیں جس کے ذریعے جھوٹ کو اپنا ایک پریکٹیکل اور ایک عملی جامع پہنا دیتے ہیں آج آپ دیکھیں سیاستدان سیاستدان کتنا جھوٹ بولتے ہیں سب سے بڑے جھوٹے جو ہیں وہ پولٹیشن ہیں ساری دنیا میں ہے نہ کہ صرف آپ اپنے ملک کی بات کریں ساری دنیا میں چلے جائیں آپ کو سیاستدان جھوٹے ملیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا مقصد اپنی سیاست اپنے اقتدار کے لیے جھوٹ بولنا ہوتا ہے حتیٰ کہ مولوی حضرات جھوٹ بولتے ہیں فرقہ واریت کے لیے کتنی جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں کتنی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں کہ فلا فرقے میں یہ ہوتا ہے فلا فرقے میں وہ ہوتا ہے صحابہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اہل بیت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تاریخ کے شخصیتوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تاکہ اپنی بات منوا سکے یہاں پر یہ سارے کے سارے جو جھوٹ بولتے ہیں در حقیقت ان کے اندر ایک بھیڑیاں ہوتا ہے یہ بھیڑیاں جو ہے وہ جھوٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے یہی قرآن یہاں پر فیش کر رہا ہے مثال آج ہم اتنے فرقوں میں تقسیم ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کون سا راستہ کون سا دین درست ہے تو کوئی تو ہوگا نا راستہ درست کون سا راستہ درست ہے وہ کیوں نہیں پتا چلتا ہمیں جبکہ اللہ کی کتابیں ہدایت ہمارے سامنے موجود ہیں اچھا ہم حق پر ہیں وہ حق پر ہے کیا ہے اس لیے کہ ہر فرقے میں برادران یوسف موجود ہیں جو حقیقی دین سے قریب نہیں آنے دینا چاہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہی چاہتے ہیں جو یوسف کے بھائی چاہتے تھے کہ وہ برگزیدہ ہو جائے یاکوب کی محبت ان سے ہو یعنی اللہ کے نزدیک وہ چنندہ قوم اور چنے ہوئے فرقہ بن جائے امت کے نزدیک وہ چنندہ فرقہ بن جائے چنا ہوا جو یاکوب کے قریب ہو جو اللہ کے قریب ہو اس مکاری فریب اور جھوٹ کے سہارے مثال آج لیں آج کے دور میں فلسطین میں ظلم کی انتہا ہے انتہا لیکن امت خاموش ہے کس نے دور کیا امت کو کس نے امت کو بے حص بنا دیا قرآن تو کہتا ہے کہ جب یہ بچے ہیں جب یہ عورتیں تم کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارا ولی بنے کوئی ناصر بنے تو کیوں نہیں ان کی مدد کرتے ہیں قرآن تو کہتا ہے ان کی مدد کرو اور ہم خاموش ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہم قرآن سے دین نہیں سیکھ رہے ہیں ہم کہیں اور سے دین لے رہے ہیں برادران یوسف نے ہمیں خاموش کیا ہے برادران یوسف نے ہمیں بے حص بنایا کون ہے برادران یوسف وہ مفتی ہیں وہ علماء ہیں وہ رہبران ہیں وہ لیڈر ہیں قوموں کے فرقوں کے جو خود ملحوز ہو گئے ہیں کہ یوسف کو یاکوب سے جدا کرنا ہے وہ خود اس بات نے ملحوز ہے کہ فلسطین کو جدا کر دینا ہے امت مسلمہ سے یہ طبقہ برادران یوسف کا ہمارے درمیان موجود ہے جس کی وجہ سے آج فلسطینی اتنا ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں اگر برادران یوسف یعنی یاکوب کی اولاد یعنی نبی کی اولاد جن کا تعلق ڈائریک نبی سے ہیں اسی لئے ہم کہہیں کہ دانشمند علماء مفتی جو ڈائریک دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ امت کو بے حص بنا دیتے ہیں امت کو خاموش کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ اس میں حرکت ہی نہ کریں وہ کچھ اس میں بولے ہی نہیں مثال جس کا قلب پاک ہو شرک سے یعنی جس کے اندر خود خواہی نہ ہو جس کے اندر خوب دنیا نہ ہو جس کے اندر خواہشات نہ ہو جس کے اندر حسد نہ ہو جس کے اندر انانیت نہ ہو وہ حق تک پہنچ جاتا ہے اسے فرقے اور شخصیتیں رکاوٹ نہیں بنا سکتی مثال بعض وقت ہم متاثر ہو جاتے ہیں کسی شخصیت سے اچھی شخصیت ہے مثال آج کے انٹرنیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اتنے سپیکرز ہوتے ہیں جن کی فالوئنگ ہوتی ہے جن کا سب کچھ ہوتا ہے اتنے سپیکرز ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں پاڈکاس کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی شخصیت کی سنتے سنتے اس سے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اس نے میری رہنمائی کر دی بڑے سوالات جو میرے اندر تھے اس بندے نے میرے سارے سوالات کے یا اکثر سوالات کے جواب دے دیا پھر ہم اس کے پیرو بن جاتے ہیں اور اس کی بلائنڈ فالوئنگ کرنے لگتے ہیں اندھی تقلید کرنے لگ جاتے ہیں اس شخصیت کی ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے کچھ اچھی باتیں کیے لیکن کیا اس کی بات کامل ہے ناکس تو نہیں ہے ہم لیکن اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اب جو بات وہ کرے ہم اسے حق سمجھتے ہیں اور یہی شخصیت برادرین یوسف بن جاتی ہے کہ اپنی بزرگی کے لیے اپنے سٹیٹس کے لیے وہ ہمیں یاکوب سے جدا کر دیتی ہے قرآن بہت خوبصورتی سے فرماتا ہے کہ کچھ ایسے علماء ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دین کی تعلیم دی جن کو ہم نے کتاب دی تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے لیکن وہ اپنے آپ سے جوڑ لیتے ہیں وہ اپنا پیرو بنا لیتے ہیں نہ کہ اللہ کا عبد بناتے ہیں یہ برادران یوسف ہیں جو اپنی بزرگی کے لیے اپنی بزرگی کے لیے یوسف کو یاکوب سے جدا کر دیتے ہیں اور اس جدا کرنے کے لیے بیچ میں وہ بھیڑیا لے آتے ہیں وہ بھیڑیا حسد کا بھیڑیا وہ بھیڑیا جھوٹ کا بھیڑیا ہے جو بیچ میں لا کر کے یاکوب کے سامنے پیش کرتے ہیں یاکوب یعنی ہماری فطرتی دین وہ دین جو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے جسے برادران یوسف نے آج جدا کر دیا ہے اب اس کو انشاءاللہ آگے اور مزید جاری رکھیں گے اگلی نشش تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی